ایم گلریز تو آئیے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرسیہ ڈے کی آمد آمد ہے اور سرسیہ ڈے صرف علیگل میں ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں جہاں جہاں علیگل کے چاہنے والے بستے ہیں وہ بہت ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ اور عقیدت مندی کے ساتھ مناتے ہیں لہٰذا اسی موقع پر آج ہم آپ کے حضور پھر ایک سوال لے کر کے پیش ہوئے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ سرسید جنہوں نے علیگل مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ سرسیت کی ماں بہت زیادہ پڑی لکھی نہیں تھی لیکن دینی تھی مذہبی تھی نیک تھی ہاں قرآن شریف پڑی ہوئی تھی اور فارسی کی چند کتابیں انہوں نے پڑی تھی تو ناظرین ہم یہاں سے اب چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سوال کا جواب کون دے پاتا ہے آئیے اسلام علیکم دیکھیں صاحب یہ ہمارا چینل چلتا ہے تحریف پوائنٹ کے نام سے ہے اور شاید آپ نے دیکھا ہو اگر نہ دیکھا ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا تحریف پوائنٹ اسلام علیکم کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام نوشاد احمد ہے کارجی پڑے کا رہنے والا ہوں اچھا نوشاد صاحب کیا کرتے ہیں میرا یہ ہارڈوئر کا کاشتنگ کا کام ہے مہاراجہ کے نام سے اچھا 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 ہے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کیونکہ سرسیت کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن بہت گہرائی سے نہیں جانتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سرسیت کے احمد خان کے بارے میں اگر کچھ آپ کو معلوم ہو جنہوں نے علیکہ جنہوں سے بنائی تھی گہرائی سے تو میں بھی نہیں جانتا ہوں لیکن یہ اتنا پتا ہے مجھے کہ جہلی میں ایک سخت پیدا ہوا جس کا نام سرسیت تھا اور اس نے علیگر میں آ کے انیشتری کی بنیاد ڈالی اور اس سے بہت لوگ جو اس سے شہرابتہ ہوتے ہیں کامیابی میں بھی بہت لوگ چلے گئے جہاں سے بڑے بڑے لوگ ریڈر بھی نکلے ہیں جی 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 بنیاد بھی جو ہے یہاں سے پاکستان کی بھی ہم نے سنا ہے کہ بنیاد پاکستان کی بھی جہی سے نکلی تھی اچھا اسی تحریک نہیں علیگر سے علیگر تحریک سے اچھا وہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے یہ ہم نے اپنے بزرگوں سنا ہے جی 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 پر سے ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے لیکن کس کا سنا ہے اچھا لیکن لگتا تو رہا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ تعلیم نہیں کیے لیکن یہ کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑا بہت جان گئے ہیں ملک کہنا کا یہ ہے کہ مجلسی علم آپ کے پاس ہے تھوڑا سا ہے تو بہت بہت شکریہ اچھا بات آئیے کیا نام بتایا آپ نے نوشاد احمد نوشاد صاحب ایک سوال جو ہے ہم لوگوں کے بیج آئی ہیں لے کر کے کیونکہ سرسیت سرسی احمد خان کا جو ہے جنہوں دن آنے والا لوگ مناتے ہیں تو اسی تعلق سے سرسیت کی تعلق سے ہم ایک سوال لے کر کے آپ کی خدمت میں بھی پیش ہوئے ہیں کوئی سوال یہ ہے اگر آپ کو معلوم ہو اگر نہ معلوم تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ساری چیزیں تو سب کو نہیں معلوم ہو تو اللہ کوئی معلوم ہے ساری چیزیں سوال یہ ہے کہ سرسیت احمد خان کی والدہ کا نام کیا تھا یہ مجھے نہیں بتا ہے لیکن ایک بات میں بہت دوں آپ کو جی کہ یہ سرسیت دے کے جو جنم دن مناتے ہیں یہ ہمارے حساب سے صحیح نہیں مناتے ہیں قرآن حدیث کے حساب سے اچھا 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 تو ہمارے سوال سے یہ ہے کہ سرسیت احمد خان کی ماں کا نام کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم یہ مجھے نہیں اچھا صاحب نوشاد نام بتایا جی نوشاد احمد نوشاد آپ کو ابھی نہیں معلوم ہے اصل میں ہرسیت کو نہیں معلوم لیکن کوئی بات نہیں ہے پھر ہم جو ہے پھر نیسٹ کسی شخص کو تلاش کریں گے وہ سکتا انہیں معلوم ہو ٹھیک ہے مہت بات شکریہ آپ کا ٹھیک ہے اسلام علیکم صاحب یہ ہمارا جو ہے چینل چل رہا ہے تحریف پانٹ کے نام سے چینل ہے اور ہم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں تائیہ آپ کا نام کیا ہے سنوبر علی میرا نام ہے سنوبر علی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ سرسید کا ٹائم آ رہا ہے ستر اکتوبر تو ستر اکتوبر کو شاید علم سرسید احمد خان کی پیدائش کا دین ہے پیدائش کا دین ہے تو اس موقع پر ہم جو ہیں آج نکلے ہیں ایک سوال لے کر کے نکلے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سرسید احمد خان کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامین کو بتائیں سرسید احمد خان دیلی میں پیدا ہوئے تھے یہ انیورسٹری قائم کی علی گڑھ کا ہی نہیں پورے ہندوستان کا نام روشن ہوا اور یہاں پر بینہ تفریق مذہب ملت سبھی کو تعلیم دی آتی ہے باہر کے بیرونی لوگ بھی آتے ہیں یہاں کے بھی ہیں اور جو بہت 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 عظیم کام کیا اور بغیر تفریق مذہب ملت سبھی اور جو یہاں پر سب سے پہلے جو گریٹ تھے وہ تیشواری برسات تھے اچھا 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 پہلے جو تھے وہ ہندو ہندو ہوتے والا یہ اس کا بیان ثبوت ہے کہ سرسید احمد خان جو تھے وہ آتا سب سے آ رہی تھے اچھا اچھا آپ کو ماشاءاللہ اچھی نولیج ہے اچھا اس کے پر جو ہیں میں ایک سوال ہم جو ہیں ایک سوال لے کر آئے ہیں اگر آپ کو معلوم ہوں بتائیے گا اگر وائد نہیں ہے تو پھر ہم اپنے چینل بھی بتا دیں گے آپ کو دیکھ دیئے گا سوال یہ ہے کہ سرسید احمد خان کی والدہ کا نام کیا تھا وہ تو یاد نہیں اچھا اچھا دیکھیں صاحب نائر دی بات ہے یہ سوال ایسا ہے کہ ہر شخص کو تو نہیں معلوم ہوگا لیکن پھر بھی ہم جو ہیں اپنے چینل کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا نام کیا ہے یہ سانوبر علی صاحب نے تو نہیں بتایا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہو سکتا کوئی بندہ بتا دے لیکن ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ہمارا جو ہے کہنا چلتا ہے تہری پوائنٹ کے نام سے ہے آپ نے شاید دیکھا ہوں سب سے پہلے ہم چاہیں گے آپ اپنے بارے میں سائیے آپ کا نام کیا ہے میرے نام مشکور احمد ہے اور میری شکر شاہب جہرز راج بغدیبور ڈسٹوٹر کے نام سے ہے اچھا کہاں پر کی جگہ آئیے مزدی پیرات اللہ اوپر فوڑا لیگرہ اچھا لیگرہ میں اچھا مشکور نام بتایا نا جی مشکور احمد مشکور صاحب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ سرسید دے جو ہے سترہ تاریخ کو لوگ مناتے ہیں سترہ اکتوبر کو بناتے ہیں لہذا اس موقع پر ہم نکلے ہیں سرسید احمد خان کی تعلق سے ہی ایک سوال لے کر کے نکلے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کو سرسید احمد خان کے بارے میں جانکاری ہو واقعیت ہو ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری سامین اور ہمارے ناظرین کو بتائیں سرسید احمد خان سرسید احمد خان مسلم انیورسٹی انہی کا یہ دہن ہے جو سرسید احمد خان کی بہت بڑے بڑے ایسی عظیم کام کی ہیں جو کسی مجبوری کے تحت جو ہے بتائیں نہیں کیا ہے نسلنوں کو لہذا اس موقع پر ہمیں سوال کرنا چاہیں گے اگر آپ کو معلوم بتائیے گا وہ سوال یہ ہے کہ سرسید احمد خان کی والدہ کا نام کیا تھا اگر معلوم ہوتا بتائیے جی میرے زیان میں نہیں مجبوری صاحب کو بھی نہیں معلوم بتائیں صحیح ہے کہ سوال ہی کچھ ایسا تف کوششن ہے جو لوگ تحریکوں پڑھتے رہتے ہوں گے وہ ہی زیادہ جانتے ہوں گے چلیے کوئی بات نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا اگلا کونتا بندہ ہے جو بتا سکے گا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ بھی ہمارا تحریک پائنٹ چینل جو ہے یوٹیوب چینل آپ دیکھئے گا اور انشاءاللہ ورحمان آپ کو اس کا صحیح جواب آپ کو مل جاگا بہت بہت شکریہ السلام علیکم یہ ہمارا تحریک پائنٹ چینل چل رہا ہے اور اس میں ہماری اور آپ کی ویڈیو بن رہی ہے ساتھ پہلے میں چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد انیس ہے اچھا اور میں سرائم یا بائی پاس پر رہتا ہوں آپ کو پڑے ہوئے ہیں جہاں میں نے ایم یو سے بی اے کیا ہے سروم انگلیش اچھا اچھا یہ تو آپ کو جانتے ہوں گے سرسی احمد خان کے بارے میں سرسی احمد خان کے جو ہے جنمو دن ہے جو ہمیں بلادہ سترہ اکتوبر کو ہے جو اس کو سرسیت دے کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور سرسیت دے جو ہیں تمام دنیا میں جاں سرسیت کے چانے والے ہیں وہ مناتے ہیں لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین ہمارے سامین کو تحریف پوائنٹ کے چینل کو آپ کے ذریعے بتائیں لوگوں کو دنیا کو بتائیے جو آپ کو معلوم ہے سرسیت دے خان کے بارے میں آپ کے جانتے ہیں سرسیت دے خانہ جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے علیگر یونیورسٹی بنانے کا انتخاب جو ہے علیگر شہر کر دیا تھا جی تو اس کے لئے آپ بتائیے سرسیت دے خان کے بارے میں جو معلوم ہوا بتائیے اس کے بارے میں جیسا کہ سب تمام لوگ جانتے ہیں دنیا کے اندر کوئی نام کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ایسی ایسی ہو نہیں جانتا سرسیت دے خان کو جی جی کیونکہ انہوں نے ای ایم یوں علیگر مسلم اسٹی کی اجاد کی اور اٹھارہ دو پیشتر میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی جی یہ چھوڑا سا مدرسہ قیم کیا تھا پہلے اٹھارہ دو پیشتر میں کیا تھا جی اور اس کے بعد میں وہ ہی مدرسہ محمد انگلو اور انٹر کولی جو کہ انگلوزوں کے زمانے میں کہلایا اور اس طرح ترقی کرتے کرتے یہ بڑی شکل اختیار کی علیگر مسلم اسٹی نے 1920 میں اور آج لوگ علیگر مسلم اسٹی سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے پوری دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے اور میں نے بھی اسے ہی بیے کیا ہے اور میرے بچے اور میرے محلے کے میرے اپنے ایریے کے کافی لوگ اس میں پڑھتے ہیں اس سے لست اندوز ہو رہے ہیں اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں ہم سوڑا بتا دے دیئے جیدہ کہ انی صاحب نے کہا کہ 1875 میں سرسیم خانہ علیگر میں ایک مدرسہ تل علم کی بنیاد رکھی تھی اور وہ جو ڈیٹ تھی غالی بند 24 مئی تھی یعنی یہ وہ دن تھا جو ملک وکٹوریا کا یومِ دن تھا یومِ ولادت تھا تو ہم چاہیں گے ایک سوال ہم آپ کے حضور آ کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیے گا ورنہ کوئی بات نہیں ہے اور کوئی نہیں بتا گا تو یہ بند ہے سوال یہ ہے کہ سرسیم خان کی والدہ کا نام کیا تھا اگر معلوم ہو تو جہاں تک مجھے معلوم آتا ہے ان کے والد کا نام میلی تقی تھا میر متقی میر متقی تھا لیکن والدہ کا نام میر متقی السلام علیکم علیکم صاحب ہمارا چینلل چلدہ تحریف پوائنٹ کے نام سے اور شاید آپ نے دیکھا بھی ہو بلکل دیکھا کیا ہے کہ سرسیت آنے والا ہے لہذا اس معاقے پر ہم لوگ نکلے ہیں کہ سرسیت کے بارے میں کچھ سوالات کریں لوگوں سے سوال کریں اور اگر لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گے تو ہم اپنے چینل کے ہی وسیلے سے لوگوں کو آگا کریں گے بلکل بلکل بہتی چیزیں ہیتے ہیں بلکل نہیں پتا ہے ہم سب سے پہلے چاہیں گے آپ اپنا اس میں شریف بتائیے امید علی نام ہے میرا انڈیان ایونیور مسلمی لگ لیڑ کا مین اس وقت جو ہوں سیکریٹی ہوں دستک کا اور اس سے پہلے میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا آج کل مصروفیات کچھ اور اچھا اچھا تو آپ چندن شہید ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامین ہمارے ناظرین کو جو ہمارے تحریف پائن کے جو ناظرین ہیں ان لوگوں کو ہم چاہیں گے کہ آپ جہاں سرسید علی رحمہ کی بابت ان کے بارے میں کچھ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہو سرسید رحمہ سترہ اکتوبر کے اندر پیدا ہوئے تھے دلی کے اندر اور رون کی جو پروریش تھی ان کی ماں کی سب سے زیادہ اہمیت تھی ماں جب ان کو پڑھایا کرتی تھی تو پیچھے بیٹھ کے پڑھایا کرتی تھی اور سرسید سامنے بیٹھا کرتی تھی اور پیٹ کے پیچھے سرسید کی والدہ ہوا کرتی تھی اور جب وہ سبق سنایا کرتی تھی تو پورا سبق ان کو پورا یاد رہتا تھا اس در سے کہ کہیں پیچھے سے والدہ جو ہیں چھڑی نہ مار دیں یہ سرسید کی تربیت تھی سرسید کی ماں نے سرسید کو سرسید بنا دیا اور سلطانہ ڈاکو کی ماں نے سلطان ڈاکو کو ڈاکو بنا دی یہ ایک ماں کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں کس طریقے سے بچوں کو تربیت دے سرسید رحمہ کو میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رجل عظیم تھے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا مشن تیار کرا اور ان کے لیے مسلمانوں کے لیے تعلیم کے لیے ایک علیگر مسلم ایسٹی کے نام سے جو مدرسط العلوم کے نام سے تھا اس کے بعد ان کو جو ہے علیگر مسلم ایسٹی نام رگ دیا گیا اور آج ہندوستان کے مسلمان جیسا کہ موڈی نے کہا تھا کہ یہ ایک منی انڈیا ہے علیگر جو ہے اور اس کے چاروں طرف شاقے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہنا بہت بڑی بات ہے اور جو سرسید نے گنگا جمنا تہذیب کا جو مشن بنایا وہ ایک قابل دید ہے اور ہندوستان کے اندر انہوں نے جو ایک مثال بھی کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں ہیں ایک ہندو اور ایک مسلمان اور ایک دلن کے مانند ہیں اگر اس کی یہ کانک پھوڑی آئے گی تو دلن کانی ہو جائے گی بسورت ہو جائے گی اسے کوئی پسند نہیں کرے گا یہ سرسید رحمہ کا ہی مشن تھا جو ہندوستانی مسلمانوں کو انہوں نے اوپر لا کے کھڑا کھڑا جی بہت بڑا بڑا عظیم کام میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت تو اس وقت جو ہے ان کی جو شاکے چاروں طرف پھٹی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یہاں کے علیگرد کے پلوہ چاروں طرف یہ بہت بڑا کام ہے سرسید نے مشن جو سیاست کے اندر انہوں نے قدم رکھا ایک فلسفی بھی تھے اور دور اندیش بہت تھے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم اس ہندوستان کے اندر رہنا ہے تو ہمیں اپنے ایک ہاتھ کے اندر ایجوکیشن اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کے اپنے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے اچھا بہت چیزیں ایسی ہیں سرسید کی سرج ہے احمد خان کی جو ان کا جو سیاسی نظریہ تھا ایک مجبری کے تحت یا دانستہ طور پر جو بھی وجہ رہی ہو سرسید کا جو پولٹیکل جو تھی اور ان کا سیاسی جو نظریہ تھا اس کو جو پسے پشتوں ڈال دیا گیا ہے اس وجہ سے نہیں نسل ان کے سیاسی خیالات کیا تھے ان سے نہیں معلوم ایک ایسی تحریک تھی اگر اس کو ہندوستان کے اندر مسلمان پکڑے رہتے تو آج یہ حالت ہندوستان کے مسلمانوں کی نہ ہوتی دے شک دے شک جی اچھا اب ہم جہاں اپنے جہاں مین نقطے پر ہم آتے ہیں جی آہ حامد علی صاحب آپ کو ماشاء اللہ علیگر تحریک سے آپ بہت اچھی نولیج ہے علیگر میں چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جو جتنی نولیج آپ کو ہے اتنی لوگ ہیں اب یہ سوال ہے مجھے آپ کی خیالات کو دیکھ کے آپ کی نولیج کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ اس کا سوال کا جواب بتا سکتے ہیں جی اب ہمارا سوال یہ ہے کہ سرسی عمد خان کی والدہ کا نام کیا تھا عزیز النصح عزیز نصح عزیز النصح بہت بہت شکریہ تھا دیکھیں تعالی حامد علی صاحب نے صحیح بتایا ہے اُس کا نام عزیز النصح تھا اور دیکھئے آج کے جو ہے ہمارے اپیسیوڈ کہوں گے ہمارے ویڈیو ہے اِس کے آج ہمارے حیرو جو ہے حامد علی صاحب ہے تو حامد علی صاحب ہم نے صحیح جواب بتایا ہے حضرت خان کی والد ہے محترمہ کا نام عزیز النساء تھا بہت بہت شبیعہ دیکھیں صاحب ہم آپ کو جو ہے حالہ کچھ بھی نہیں ہے ایک پین ہے جسی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے لیکن ایک یادگار کے طور پر یہ تحریف پین کی جانت سے ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ ہمارے اس پرموگرام کے ہیرو ہیں جی بہت بہت شبیعہ آپ نے پاس یہ آپ رکھی ہے یہ آپ رکھی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ ناظرین اگر آپ ہماری تحریف پین چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیم دی مشوروں سے ہمیں نوازیں موسیقی موسیقی